موسیقی اسلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کیا تاؤں آپ کو اپنے چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں میں پاکستان فلم انڈسٹری کی پہلی سپر ہٹ ہیروین سبیخ خانم صاحبہ کی بیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے ان کے متعلق انٹرنیٹ کے اوپر آلڈی بہت سارے ڈیٹیلز ہے پر ایک تو ان کو اپنے چینل سے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرا کچھ ایسی مزید ڈیٹیلز ہے جو شاید آج سے پہلے آپ کو نہ پتا ہوں تو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیلیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام تر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے سبیہ خانم صاحبہ کا اصلی نام مختار بیگن تھا یہ سولہ اکتوبر انیس سو تین تیس کو گجرات میں پیدا ہوئیں ان کی ہائٹ پانچھوٹ ایک انچ تھی یہاں میں آپ کو بتاتا شلوں کہ ان کی ڈیٹ آف برث کو لے کے میں تھوڑا سوچ میں تھا کہ کیا ڈیٹ آف برث ہوگی ان کی کیونکہ کچھ جگہ پہ تھرٹی ایٹ لی کا تھا کہیں پہ تھرٹی فائف کہیں پہ تھرٹی سکس تو پھر ان کی جو نواسی ہیں میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تھرٹی تھری میں پیدا ہوئی تھی اور جو ان کی ہائٹ ہے ان کا بھی مجھے دانیا صاحبہ نہیں بتایا تو بہت شکریہ ادا کروں گا ان کا اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سبیہ خانم صاحبہ جب فلم میں آئی تھی تو وہ چھوٹی تھی اس لیے انہوں نے پڑھائی نہیں کی ان کے والد محمد علی مائیہ صاحب اور والدہ اقبال بانو اوف بالو دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور دونوں ہی فلمی دنیا سے وابستہ تھے ان کی والدہ نے ہندوستان کی کئی فلموں میں ادھکاری کے جہور دکھائے تھے سبیہ خانم صاحبہ جب چھوٹی تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اپنی والدہ کی طرف سے یہ ایک لوتھی بیٹی ہے ان کے والد نے بعد میں دوسری شادی کر لی تھی سبیہ بننے کے لیے انہیں کئی نشیب و فراس دیکھنے پڑے ان کے والد ان کو لاہور لے آئے اپنے دوست سلطان خوسر صاحب کے پاس سلطان خوسر صاحب ریڈیو کا ایک بہت بڑا نام ہے اور عرفان خوسر صاحب کے والد تھے جب بھی لاہور ریڈیو سٹیشن پہنچے تو وہاں عورتوں کا پروگرام ہو رہا تھا سبیہ خانم صاحبہ نے سلطان صاحب سے کہا کہ وہ بھی ایک نظم پڑنا چاہتی ہیں تو سلطان صاحب نے کہا کہ ضرور وہ ضرور پڑھیں تب پہلی بار انہوں نے اپنی سریلی آواز میں اے ماہو بہنو بیٹیو دنیا کی عزت تم سے ہے جب انہوں نے یہ نظم پڑھی تو سننے والے تمام سماتیں مہو ہو گئیں سلطان خوسر صاحب اس بچی کے اندر چھپی ایک بڑی فنکارہ کو بھاپ چکے تھے فلمی دنیا میں آنے سے قبل انہوں نے ایز ہیروین لاہور کے سٹیج ڈرامے پوچھ ہکا میں اداکاری کی یہ ڈراما فلم ساز و ہدایتکار عزیز میراتی صاحب نے لکھا تھا اور اس ڈرامے کو نفیس خلیلی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈرامے میں پہلی بار ان کا نام سبیہ لکھا گیا تھا ان کو سبیہ کا نام دینے والے نفیس خلیلی صاحب تھے ان کو مختار سے سبیہ بنانے میں سلطان خسر صاحب نے نمائے کردار ادا کیا اس ڈرامے کو دیکھنے اس وقت کافی مشہور شخصیات آئی تھی جن میں حکیم احمد شجا صاحب انور کمال پاشا صاحب مسعود پرویس صاحب اور سپتین نسلی صاحب شامل ہیں ان لوگوں نے جب سبیہ صاحبہ کی اداکاری دیکھی تو اس کے بعد ان کے والد سے رضا مندی حاصل کی پہلی بار فلمی کیمرے کا سامنا انہوں نے شکور قادری صاحب کی فلم ہماری بستی سے کیا تھا پر ریلیز پہلے فلم بیلی ہو گئی تھی یہ دونوں ہی فلم انیس سب چاس میں ریلیز ہوئی تھی اسی سال انور کمال پاشا صاحب کی پہلی کامیاب پاکستانی فلم دو آنسو ریلیز ہوئی اس فلم میں سنتوش کمار صاحب اور سبیہ خانن صاحبہ نے لیڈنگ رول کیے بطور ہیرو ہیروین دونوں کی یہ پہلی فلم تھی فلم کے دو ہدایتکار تھے انور کمال پاشا صاحب اور مرتضی جیلانی صاحب اسی فلم سے پاکستان کی فلمی سنت نے اپنی کامیابی کا سفر شروع کیا نائنٹین ففٹی ون میں پہلی بار بطور سولو ہیروین سبیہ خانن صاحبہ کو فلم سازو ہدایتکار امین ملک صاحب نے اپنی فلم پنجرہ میں ادھکار مسعود صاحب کے مدد مقابل ہیروین کاسٹ کیا یہ پاکستانی فلمی سنت کا ابتدائی دور تھا جب کم ہیرو ہیروین کام کر رہے تھے سبیہ خانن صاحبہ جیسی حسین و جیمیل ادھکارہ کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا ان کی آمد نے باکس آفیس کو بھی سوپر ہٹ فلمز دیں نائنٹین ففٹی تھری میں ریلیز ہونے والی فلم غلام جس کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا صاحب تھے اس فلم کے لیے باکس آفیس پر سبیہ خانن صاحبہ کو سوپر ہٹ سٹار ہونے کا عزاز ملا سبیہ خانن صاحبہ وہ پہلی ادھکارہ تھی جن کے بالوں کی لٹ کو نہ صرف فلموں میں خصوصی طور پر فوٹوگرافر نے ایکسپوس کیا بلکہ فلمی شائروں نے ان پر خوبصورت نگمات بھی تحریر کیے جس کی مثال نائنٹین سکسٹی سیمن میں ریلیز ہونے والی فلم سوال سے دی جا سکتی ہے جس میں نگمہ نگار فیاز حاشمی صاحب کا لکھا گیا خوبصورت گیت لٹ الجی سلجا جارے بالم رشید اترے صاحب کی دن میں آج بھی سبیہ خانن صاحبہ کی خوبصورت لٹ کو ساز اور لفظوں میں خراج تحسین پیش کرتے نظر آتا ہے پنجابی فلم ناجی کے ایک گانے میرا جیوے ڈھولا میں فوٹوگرافر نے جس امدہ اور دلکش انداز میں ان کی لٹ کو ایکسپوس کیا فلمی دنیا میں اس کی مثال کم ملتی ہے نائنٹین ففٹی فور میں ہدایتکار دعوت چاند صاحب کی فلم سسی میں سبیہ خانن صاحبہ کے انوانی کردار نے افسانوی سسی کو زندہ جعوید بنا دیا تھا اس فلم میں ان کے ہیرو لالا صدیہ صاحب تھے اس فلم کو پہلی سلور جوبلی فلم کا اعزاز حاصل ہوا اس کے بعد انہوں نے سونی میں سونی اور عشق لیلہ میں لیلہ کا رومانی کردار ادا کر کے نیا ریکارڈ بنایا نائنٹین ففٹی فور میں انور کمال پاشا صاحب کی سپر ہٹ فلم گمنام میں پگلی کا یادگار کردار ادا کیا جس دور میں یہ فلم بن رہی تھی تو وہ شاہ جمال کے علاقے میں رہتی تھی اپنے اس کردار میں حقیقت کے رنگ بھرنے کیلئے وہ بند کمرے میں کافی دیر پگلی کے کردار کی رہسل کیا کرتی تھی اس میں وہ مخصوص انداز میں ہسا کرتی تھی جب وہ رہسل کے دوران ہسا کرتی تھی تو محلے کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس مکان میں کوئی پگلی رہتی ہے یہ ان کی کردار نگاری تھی جو فلم میں آنے سے قبل لوگوں میں حقیقت بن کے زیر بیس آنے لگا لوگ فلم گمنام کی پگلی کو آج بھی نہیں بھولے نائنٹین ففٹی فائف میں انور کمال پاشا صاحب کی فلم قاتل میں ان کا کردار شوخ و چنچل غریب لڑکی کا تھا فلم گمنام اور قاتل کی کامیابی کے بعد یہ اس دور کی تب سے زیادہ معافضہ لینے والی ایکٹریس بن گئی تھی ان کی جوڑی سنتوش کمار صاحب کے ساتھ لوگوں نے بہت پسند کی اس کے علاوہ لالا صدیر صاحب کے ساتھ بھی ان کی فلمز کامیاب ہوئیں ان کی یوں تو بے شمار سپر ہٹ فلمز ہیں بھئی یہاں پہ میں ان کی کچھ فلمز کے نام ضرور منشن کرنا چاہوں گا پہلی نگار یافتہ فلم سات لاکھ دولہ بٹی حمیدہ اور درجنوں ایسی فلم ہیں جو سپر ہٹ ہیں انیس سو باسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم شکوا میں ینگ ٹو اولڈ کا ایسا کردار ادا کیا کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیا نائنٹین سکسٹی نائن میں ریلیز ہونے والی فلم پاک دامن میں انہوں نے ڈبل رول پلے کیا ایک مشرقی دوشیزہ کا اور دوسرا مغربی دوشیزہ کا اس میں سبیہ خانم صاحبہ نے پہلی بار لینس لگائے تھے یہ وہ پہلی ایکٹریس تھی جنہوں نے لینس والا ٹرینڈ سٹارٹ کیا تھا اور یہ فلم سبیہ خانم صاحبہ کی ایز ہیروین آخری فلم تھی اس کے علاوہ انہوں نے ماں کی کردار بھی بہت اچھے طریقے سے نبھائے سنتوش کمار صاحب کے ساتھ ان کی شادی 1958 کو ہوئی سنتوش کمار صاحب پہلے سے شادی شدہ تھے ان کی پہلی بیوی کا نام جمیلہ بیگم تھا جن سے ان کے تین بچے ہیں اور سبیہ خانم صاحبہ سے بھی ان کے تین ہی بچے ہیں دو بیٹیاں آفیہ صاحبہ اور فریہ صاحبہ اور ایک بیٹے احسن رضا صاحب سبیہ خانم صاحبہ نے اپنے کریئر میں تقریباً 215 فلمز میں کام کیا اور کچھ فلمز میں انہوں نے گلوکاری بھی کی بڑی سکرین کے ساتھ انہوں نے چھوٹی سکرین پہ بھی کام کیا ڈراموں میں بھی نظر آئیں اس کے بعد ہی آوٹ آف کنٹری چلے گئی اور باقی کی جو ان کی تمام زندگی تھی وہ انہوں نے بیرون ملک میں ہی گزاری سبیہ خانم صاحبہ 13 جون 2020 کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں یہ ورجینیا یو ایس اے میں آسود خاک ہیں جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کے عمر 86 سال تھی اور یہی مہینہ ان کے سالگیرہ کا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب ادا فرمائے اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ تمام تر کی بخشش مغفرت کرے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کومنٹس کے ذریعے اپنی کھیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا نیکس ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ